غزوہ خندق کے دوران ایک مثالی واقعہ غنمہ ہوا جو ایمان والوں کے لیے بہت بڑا سبق اور مثال بن گیا مکہ کے مشرقین چیخ رہے تھے کہ مقابلے کے لیے کوئی مسلمان آگے آئے اور روبرو مقابلہ کرے ان سے ان کا ایک مشہور سپاہی عمر بن عبدوت تھا بہت ہی طاقتور اور تلواربازی میں مہارت رکھتا تھا اسی وجہ سے کوئی بھی اس سے مقابلہ نہیں کرتا تھا اس وقت حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے اس سے مقابلے کے لیے پیغمبر اکرم نے فرمایا بیٹھ جاؤ اے علی مقابلے کے لیے عمر بن عبدوت آیا ہے عمر نے پھر للکارا مسلمانوں کو کیا کوئی ایسا مسلمان نہیں جو مقابلہ کر سکے مجھ سے کیا جنت میں نہیں جانا چاہتے جس کا وعدہ کیا گیا ہے تم سے حضرت علی نے پھر نبی کریم سے اجازت طلب کی رسول اللہ اکرم نے پھر فرمایا اے علی وہ عمر بن عبدوت کھڑا ہے جب اس سے مقابلے کے لیے کوئی نہ آیا تو عمر نے مسلمانوں کی طرف دھوک دیا اس نے انتہائی حقارت سے مسلمانوں کی عزت نفس پر حملہ کیا حضرت علی پھر کھڑے ہوئے اور بہادری سے کہا مجھے اجازت دیجئے یا رسول اللہ مقابلے کے لیے رسول اکرم نے پھر فرمایا اے علی وہ عمر بن عبدوت ہے حضرت علی نے کہا وہ عمر بن عبدوت ہے تو کیا میں پھر بھی مقابلہ کروں گا اس پر پیغمبر اکرم نے اللہ کے شیر کو اجازت دیتی پھر اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی کو زرہ پہنائی اور ان کی تلوار ظلفقار کو دعاؤں کے ساتھ کمر پر باندھا پیغمبر نے اپنا امامہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے سر پر باندھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یا رب میرے چچا کے بیٹے عبیدہ بدر میں اور چچا حمزہ عہد کی چنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو کر مجھ سے بجھڑ گئے علی کی حفاظت فرمائل آئی میرے پاس بس یہی باقی ہے مجھے اکیلا نہ کر دینا یہ دعا کی آپ نے پھر چنگ کے میدان میں وہ مارکہ شروع ہوا جس کا نتیجہ سب دیکھنا چاہتے تھے تجربہ کار امر نے ایک ہی وار میں حضرت علی کی ڈھال کو توڑ دیا اور تلوار ڈھال توڑتی ہوئی ان کی پشانی پر جا لگی حضرت علی تیزی سے پیترہ بدل کر اس کے وار سے بچے اور جتنی دیر میں امر ان کی طرف روخ کرتا حضرت علی نے اپنی ظلف قار سے اس کی کردن پر تیزی سے وار کر دیا اچانک سب لوگ حیران ہو گئے یہ دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں مشرقین کا ماہر جنگجو امر بن عبدوت زمین پر اس طرح پڑا تھا کہ اس کا سر تن سے جدہ تھا اللہ کے شیر حضرت علی نے نعرہ تکبیر اس وقت اتنی زور سے بلند کیا کہ جنگ کا میدان کو انچھ اٹھا